پہلا تواریخ اٹھارم عباب اس کے بعد یوں ہوا کہ دعود نے فلسطیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا اور جات کو اس کے قسموں سمیت فلسطیوں کے ہاتھ سے لے لیا اور اس نے معاب کو مارا اور معابی دعود کے متی ہو گئے اور حدیے لائے اور دعود نے زوبہا کے بادشاہ حدر ازر کو بھی جب وہ اپنی سلطنت دریائے فرات تک قائم کرنے گیا ہمات میں مار لیا اور دعود نے اس سے ایک ہزار رت اور سات ہزار سوار اور بیس ہزار پیادے لے لیے اور اس نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کونچیں کٹوا دیں پر ان میں سے ایک سو رتھوں کے لیے گھوڑے بچا لیے اور جب دمشق کے ارامی زوبہ کے بادشاہ حدر ازر کی مدد کرنے کو آئے تو دعود نے ارامیوں میں سے بائیس ہزار آدمی قتل کیے تب دعود نے دمشق کے ارام میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں اور ارامی دعود کے مطیح ہو گئے اور حدیے لائے اور جہاں کہیں دعود جاتا خداوند اسے فتح بخشتا تھا اور دعود حدر ازر کے نوکروں کی سونے کی ڈھانے لے کر ان کو یروشلم میں لائے اور حدر ازر کے شہروں تبخت اور کون سے دعود بہت سا پیتل لائے جسے سلیمان نے پیتل کا بڑا حوز اور ستون اور پیتل کے برتن بنائے اور جب ہمات کے بادشاہ توہو نے سنا کے دعود نے زوبہ کے بادشاہ حدر ازر کا سارا لشکر مار لیا تو اس نے اپنے بیٹے حدو رام کو دعود بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ اسے سلام کرے اور مبارک بات دے اس لیے کہ اس نے جنگ کر کے حدر ازر کو مارا کیونکہ حدر ازر تہو سے لڑا کرتا تھا اور ہر طرح کے سونے اور چاندی اور پیتل کے برتن اس کے ساتھ تھے ان کو بھی دعود بادشاہ نے اس چاندی اور سونے کے ساتھ جو اس نے اور سب قوموں یعنی ادوم اور معاب اور بنی امون اور فلسطیوں اور امالیک سے لیا تھا خداوند کو نظر کیا اور ابیشہ بن زرویہ نے وادی شور میں اٹھارہ ہزار ادومیوں کو مارا اور اس نے ادوم میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں اور سب ادومی دعود کے مطی ہو گئے اور جہاں کہیں دعود جاتا خداوند اسے فتح بکشتا تھا سو دعود سارے اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اپنی ساری ریعت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا اور یعاب بن زرویہ لشکر کا سردار تھا اور یہو صفت بن اخلیود مورخ تھا وہ صدوق بن اخیطوب اور ابی ملک بن ابیاتر کاہن تھے اور شوشہ منشی تھا اور بنایا بن یہو یدہ کریتیوں اور فلیتیوں پر تھا اور دعود کے بیٹے بادشاہ کے خاص مساہد تھے موسیقی